السلام علیکم ووکم بھائک آمزنز آج ہی در ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بی بی ٹو ڈو ایڈ ویڈیو پرگرامنگ اس کے جو پاس پیپرز ہیں دوہزار پندرہ کا پاس پیپرز جو ہے اس کے چورٹ کسٹنز کو ہم آج اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور اس کے چورٹ کسٹنز جو ہم دوہزار پندرہ کے اس کے ہم دیٹیول میں ان کے آنسرز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو دوہزار پندرہ کے اندر آپ کے پاس ٹوٹل دس چورٹ کوئیشن آئے تھے ہر چورٹ کوئیشن جو ہے وہ دو مارکس کا اور اس میں آپ کے بعد چوئیس کو ہی نہیں ہوتی تو دس کے دس آپ کو اٹیمپٹ کرنے پڑتے ہیں پہلا پہلا قریشن آتا ہے کہ ڈیفرنس بٹوین سورس کورڈ اور آبجیکٹ کورڈ سو سورس کورڈ اور آبجیکٹ کورڈ سے پہلے آپ کو پتا ہونا صحیح ہے کہ ہائی لیول اور لو لیول دو طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں اور جو کمپیوٹر ہے وہ آن لی جو ہے لو لیول کے اندر مشین لینگویج انڈرسٹرینگ گرتے لیکن انسانوں کو مشین لینگویج سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہائی لیول ڈیفرنٹ لینگویجز بنا لیتی ہیں تو ہائی لیول لینگویج کے اندر جو کورڈ لکھا ہوتا ہے اس کو ہم سورس کورڈ کا نام دیتے ہیں اور جو ماشین کورڈ کے اندر کورڈ ہوتا ہے جو کہ ڈیریکٹ لی کمپیوٹر پہ رن ہوتا ہے اور کمپیوٹر اس کو انڈرسٹرینگ گرتے ہوتا ہے اس کو ہم آبجکڈ کوڈ کا نام دیتے ہیں اگر ہم دیفنیشن کے بات کہہ رہے ہیں تو سورس کورڈ اپرگرام رڈین انہائی لیول لینگویجز is کال سورس کورڈ اور سورس پرگرام کمپیوٹر نام کنمکی کوڈیوٹر نہیں Pool لینگویجز کورڈ کہ کورڈ جو ہم نے کمکیوٹر ہوتا ہے جو آپ کے لیول لینگویج کے کورڈ کو لنگویج کے اندر ترسپلیٹ کرتا ہے اس کو آپ کمپائلر یا انٹرپریٹر کا نام دیتے ہیں دوسرا جو ہم نے question پوچھا گیا object code کیا آتا ہے object code جو ہے وہ machine language کے اندر لکھا گیا جو code ہوتا ہے اس کو ہم object code یا machine code گیتے ہیں اور یہ computer directly اس کو understand کرتا ہے next second question اس لبہ پوچھا گیا تھا what is difference between procedural and non procedural languages تو اس کا جو نام ہے اسی سے ہی ظاہر ہے کہ procedural languages ایسی ہوتی ہیں جو کسی sequence کو کسی procedure کو follow کرتی ہیں اور جو non procedural languages ہوتی ہیں وہ کسی procedure کو follow نہیں کرتی ہیں اگر ہم اس کی definition کے بعد کرتی ہیں جو آپ نے لکھنی ہے so in procedural languages the program code is written as a sequence of instructions ایک sequence ہوتا ہے instructions کا ہر line جو code کی اندر ہوتی اس کو آپ instruction بھیاتے ہیں اور اس کا وہ جس sequence میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلی line جو ہے وہ پہلی instruction ہے دوسری line دوسری instruction ہے تیسری line دوسری instructions ہے تو اسی طرح سے ہر line ایک itself جو ہے وہ instruction کہلاتی ہے تو وہ sequence جو ہے اس کو program code کا جو sequence ہے وہ procedure language کے اندر ہمیں follow کرنا ہوتا ہے so user has to specify what to do and how to do step by step procedure آپ نے بتانا ہوتا ہے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے تو جتنے بھی یہ جو instructions ہوتی ہیں they are executed in a sequential order line 1 پہلے چلے گی پھر line 2 چلے گی پھر line 3 and so on اگر 10 line ہیں تو 1 by 1 line چلتی جائے گی and these instructions are written to solve a specific problem جیسے خاص مسئلے خاص problem specific task کو propound گئنے کے لیے یہ جو procedural languages کی instructions ہوتی ان کو لکھا جاتا ہے examples کی بات کریں portron cobal algol basic language c language c++ visual basics یہ ساری کی ساری جو ہیں ہمارے پاس procedural languages آتی ہیں non-procedural languages کے اندر user کو صرف یہ بتانا ہے کہ کرنا what to do not how to do کیسے کرنا ہے یہ programming language کے اوپر ہمیں چھوڑ دینا ہے so non-procedural languages کو آپ applicative یا functional languages کا نام بھی دیتے ہیں اس کے اندر جو ہے it involves the development of function from the other function to construct more complex functions جنہی یہ ایک function کو use کرتے ہو دوسرے functions بناتے ہیں اور اسی طرح functions ایک function دوسرے multiple functions کو use کرتے ہیں تاکہ ایک complex level کا ایک بڑا function بنا سکے اس کی examples کے اگر ہم بات کریں تو SQL language ہے pro log ہے list پہ یہ famous languages آتی ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا youtube channel subscribe نہیں کیا youtube.com open کیجئے hussein saajid search کیجئے hussein saajid official youtube username same username que saat hussein saajid official que who hemára facebook page bhi ہے اور same hussein saajid official username que instagram instagram account کو folow کیجئے gha یا بھی youtube پہ جیسے videos upload ہوتی ویسے ہی different آپ کے learning material اس post design پہ upload next question آپ کا 3rd question پوچھا گیا تھا differentiate between compiler and interpreter میں آپ already بتا چکتا ہوں compiler interpreter دونوں کا ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے high level language کے code کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے مشین کوڈ کے اندر کمپیٹر پر اس کو رین گیا جا سکے یعنی آپ سے کوئی چائنیز میں آکے بات کرتا ہے وہ آپ کو کچھ کرنے کا کہہ رہا ہے لیکن آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ ایسا پرسن دونیں گے جو اس کے لائنز پر ٹرانسلیٹ کرے گا یا کوئی ایسا سورس دونیں گے جو اس کو ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتائے گا تو جب وہ ٹرانسلیشن کمپیٹ ہو جائے گے پھر آپ اس کو انڈرسٹانڈ کریں گے اگر اس کے اندر وہ کچھ آپ کو کرنے کا کہہ رہا ہوگا تو آپ اس کو کر دیں گے اگر وہ آپ سے کچھ انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوگا تو آپ اس کو انڈرسٹانڈ کرنے کے بعد انفرمیشن دیتے ہیں سو کمپائلر اور انٹرپیٹر دونوں سیم کام کرتے ہیں لیکن پھر کوئیسٹن بیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اگر یہ سیم کام ہے تو پھر ان کو الگ لکیوں بنایا گیا ایک ہی ٹرانسٹیٹر کیوں نہیں رکھا گیا سو ان میں تھوڑا سا کام کا جو فریم ورک ہے کرنے کا وہ دونوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمپائلر جو ہے یہ کنورڈ کرتا ہے انسٹرکشن آف فائل آور لینگویج کو لو لینگویج میں از آ ہول اگر آپ نے ایک پرگیام کے دس لائنز لکھی ہیں یہ دس کی دس لائنز کو کمپائلر ریڈ کرتا ہے اور اس میں ہر ایک سٹیٹمنٹ کو چیک کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی مشین انسٹرکشن اس کی ہر لائن کی جنریٹ کرتا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کہیں پر سائنٹیکس ایرر ہوتا ہے گوئی تو کمپائلر اس کو چیک کرتا ہے اور سورس کورڈ پر کمپائل نہیں ہوتا اگر اس کے اندر کہیں پر بھی ایرر آ جائے یعنی دس لائنز کی دی ہے دس کی دس لائن کو ریڈ کرے گا ون بے ون اور ہر لائن کو یہ ٹرانسلیٹ کرتا جائے گا لیکن آپ کو اس کا آؤٹپٹ نہیں لے گا یہ جسٹ اس کو ریڈ کرتا جائے گا اور کہیں پر ایرر آئے گا تو یہ آپ کو منشن کر دے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایرر ہے اور آپ جو ہے اس سے آگے اس کو continue نہیں کر سکتے یہ وہیں پہ یہ پرگیام جو ہے وہ رکھ جاتا ہے انٹرپیٹر انٹرپیٹر is a program that converts one statement at a time تو یہ main difference ہے اوپر آپ نے پڑھا as a whole وہ دس کی دس لائنوں کو پڑھے گا اس کو ایک ساتھ translate کرے گا یعنی کہ وہ آپ نے کہانی نہیں سنی کہ وہ ایک باپ جو ہے اتفاق میں برکت ہے یونینی سٹرینٹ بچپن میں آپ کو چھٹی ساتھنی سے اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ باپ کہتا ہے بیٹے کو بچوں کو بلاتا ہے وہ sticks دیتا اور کہتا ہے اکٹھی توڑو اور ان سے نہیں ٹوٹتی یہ ایک ایک کر کے وہ توڑتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو جو compiler ہے وہ ان کو اکٹھی sticks کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ توڑ لیتا ہے اس نے تو translation گیر نہیں ہے اور جو interpreter ہے وہ ایک ایک کر کے توڑتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک لائن بے لائن so interpreter اس کو لائن بے لائن convert کرے گا اور compiler اس کو as a whole convert کرتا ہے it executes statements and before translating their next statement یعنی وہ ایک لائن کو چلائے گا دوسری لائن کو چلانے سے پہلے پہلی لائن چل گئی اوکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لائن ٹو پہ چلا جائے گا وہ چل گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے لائن ٹری پہ چلا جائے گا اور اگر کہیں پر ایرار آگیا ہے if there is an error in this statement the interpreter stop working and display error کسی لائن پر اس کو ایرار ملتا تھی کہ وہیں پہ رک جاتا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے so the main advantage is error can be found immediately and can be corrected easily یعنی جس لائن پہ رکا آپ کو confirm ہے کہ یہی پر ایرار ہے compiler سے یہ بھی پتا چلتا کہ کس لائن پر error ہے ٹھے کہ that is the main difference so write an algorithm to improve to input two numbers and calculate some then display the results تو آپ نے private sub command underscore click آپ کو پتا ہے یہ آپ نے ایرار آگیا ہے last minute سا بات ہے آپ نے دو numbers لیے dim a b as in integer آپ نے a کے اندر input لی a is equal to input box or enter first number a is equal to input box enter second number اور پھر آپ نے یہ print کی statement دی double quotation میں لکھا a plus b equal اور اس کے بعد concatenation operator اور پھر آپ نے لکھا a plus b تو وہ کرے گا کیا کہ a اور b میں جو number آپ نے enter کیا ہوئے اس کو جمع کرے گا یہاں پہ وہ result آجے گا اور پیچھے یہ a plus b as in as in as in as in پھر آگیا تھا write a program that store two values into two integer variables perform all arithmetic operations on them and then display the results اور اس کے بعد وہ اس کے results کو display کرتا ہے تو یہ اسی طرح سے ہم نے دو دو variables لینا ہے اور وہ ان کے اندر values input لیں گے پھر ہر طرح پیچھے ہم نے صرف دو numbers کو add گیا یہاں پہ add بھی کریں گے subtract بھی کریں گے multiply بھی کریں گے divide بھی کریں گے آپ نے دو numbers a and b لے لی ہے اور a plus b equal double quotation تو یہ spring ہے and جو ہے یہ shift 7 سے آتا ہے اس کو ہم concatenation operator کرتے ہیں اور دو numbers کو add کریں گے تو یہ print کے بعد double quotation میں یہ screen پر as it is آئے گا اور اس کے بعد result آئے گا پھر آپ نے لکھا print a minus b یہ اس کو لے گا اور ان کو minus کر دے گا یہ a minus b as screen پر آئے گا یہ چونکہ a اور b double gudation کے بغیر ہے جب کوئی چیز double gudation میں ہوتی وہ string count ہوتی اور as it display ہوتی ہے جب وہ double gudation کے بغیر ہے تو اس وقت جو ہے وہ run ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ نے نیچے لکھا a multiply by b equal string ہے اور یہ پر arithmetic operation ہوگا a multiply by b پھر a divided by b ہے تو اس کو divide کرے گا a power b ہے تو یہ basically کرے گا 10 کی power 2 تو یہ وضی line کا result گا 100 اور a mod b ہے کہ 10 کو divide کریں 2 پہ 2 5 10 remainder 0 یہ mod basically remainder کو لے دا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا program ہے اس کو آپ نے copy کر کے لکھ لکھ دینا ہماری یہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں اس کے لیے جو پرپیر ہو رہا ہے وہ artificial intelligence community of Pakistan کی جو team ہے وہ ہمیں اس solution کو guide کرتے ہیں تو اس کے according جو ہے وہ ہمیں چیزیں prepare کر کے دے رہے ہیں تو ان کو in return ہم support کرنا ہے so ہمارے لیے یہ typing کرتے ہیں so ان کو support کرنے کے لیے آپ ابھی facebook پر جائیے facebook پر facebook dot com slash ai community Pakistan یا آپ یہاں پر search کریں artificial intelligence community of Pakistan اور ان کے page کو like کی تھی ہے same username کے ساتھ artificial intelligence community of Pakistan کے نام سے ان کا page ہے ان پر ان کو بھی جا کے follow کیجئے اور ان کے instagram account کو بھی اس کو follow کریں اور ان کے facebook page کو بھی ہمارے لئے اگر ایک بندہ typing گھر رہا ہے struggle گھر رہا ہے تو ان return ہمارا بھی حق بندہ ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ benefit پہ ہیں تو آپ جا کے like کیجئے اس کو follow کیجئے اور واپس آتے ہیں next ہمارا question ہے what is assignment operator assignment a statement that assign a value to a variable is known as assignment statement یعنی یہ ایک statement جو ایک variable کو value assign گھرت ہے اس کو assignment statement گیاتے ہیں تو assignment operator equal use ہوتا ہے as assignment statement تو assign a value or computational result to variable یعنی کسی variable میں کوئی بھی result یع value store کروانے کے لیے آپ equal کا symbol use kertے ہیں so the equal sign is known as an assignment operator the name of the variable is written on the left side of the assignment and the value of the variable is written on the right side of the assignment operator اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے اور what is difference between if else and select case statement تو basic ان میں کیا difference آیا کہ which statement will be executed depend on the output of the expression inside the if statement if کے بعد آپ output ایک expression لکھتے ہیں اس کا کوئی result آتا ہے اگر تو result do ہوتا ہے if block چلتا ہے انہیں else block چلتا ہے select case کے user user اس کا decide جہ رہا ہے کیونکہ case آپ اس میں use کر رہے ہیں جو آپ input کر رہے ہیں وہ input کا condition ہے نا ادھر condition نہیں ہے آپ value enter جو کریں گے اس کی base پر دیکھا جاتا ہے آپ نے کون سے case کی value enter کی ہے expression میں دیکھا جائے تو کیا difference آتا ہے if else if else statement یہ test کرتی ہے quality as well as logical expression quality and logical expression test kerti ہے اور select case statement ہے صرف equality کو test ہے یعنی اس میں equality کے ساتھ logical operation بھی ہوتا ہے لیکن equality کو test کرتا ہے select case next آتا what is infinite loop loop is a statement that runs only when the condition is true اور جب تک condition چلتی رہے گی یہ loop چلتا رہے گا loop condition is always true and loop never end is called an infinite loop or infinite loop name two types of subgroups so subprogramming کے اندر subgroups subprogramming is visual basic میں اس کو دو aham types آتی ہیں sub procedures ہوتے ہیں function procedures ہوتے ہیں جو sub procedure رہے it is a block of code that performs some operation کوئی نہ کوئی operation ایک process کو یہ follow کرتا ہے تو وہ sub procedure کراتا ہے اور function procedure بھی block of code ہوتا لیکن یہ some action perform کرتا ہے یہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے اور اس کے نظیجے میں ایک single result generate کرتا ہے write the general syntax procedure call and function call the function procedure call آپ کب کرتا ہے کہ اس کے اندر جو procedure call keyword is used to call a procedure before the name procedure followed by the parentheses آپ کو یہ for example میں ایڈ کر دوں آب یہ دیکھ سکتے ہیں call the word لکھتے ہیں اس کے بعد function name اور اس کے آگے parentheses پہ کیا لکھ ہے call keyword is used to call a procedure before لکھا and then followed by the parentheses اس کے بعد آپ نے parentheses لگانی ہوتی ہے جبکہ function call جو ہوتی ہے it is called by the simple assigning the function name followed by the parentheses to a user defined variable آپ نے user defined variable بنائے like میں نے age بنائے اس کو آپ assign گروہ دیتے ہیں function کے name اور پرانتھ ساتھ AI community of Pakistan اپنا دھیر سارا خیال لگ ہیں اللہ حافظ